اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل فارماسیسٹ سوار میرے چینل پہ آپ کو خوش آمدی آج ہم بات کرنے والے ہیں ایسی پین کلر میڈیسن کے بارے میں جو دانت کے درد کو ٹھیک کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے یعنی فلربی پروفین کے بارے میں آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ فلربی پروفین کیا ہے اس کے برینڈز کیا کیا ہیں جو پاکستان میں اویلیبل ہیں اس کی ایک وقت میں کتنی ڈوز لینی ہے ایک دن میں زیادہ سے زیادہ کتنی خوراکیں لے سکتے ہیں فلربی پروفین کی اس کے استعمالات کیا ہیں اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہو سکتے ہیں سائیڈ ایفیکٹس آتے بھی ہیں یا نہیں ویڈیو میں بتائیں گے ویڈیو کو لاس تک لازمی دیکھیں اور اگر ویڈیو ذرا سی بھی معلوماتی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں فلربی پروفین انسیٹس کی کلاس سے تعلق رکھتی ہے یعنی یہ بھی ایبو پروفین اور ڈائیکلوفنیک کی طرح سویلنگ کو کم کرتی ہے لیکن یہ پریسکرپشن ڈرگ ہے یعنی اس کو خریدنے کے لیے ڈاکٹر کے ریٹن آرڈرز چاہیے ہوتے ہیں تب ہی یہ آپ کو میڈیکل سٹور سے ملتی ہے لیکن پاکستان میں ایسا کم ہوتا ہے اور دانت کے درد کے لیے فلربی پروفین اور ڈائیکلوفنیک سے زیادہ بہتر کام کرتی ہے اور یہ نان نارکوٹک ہوتی ہے یعنی نشہ آور نہیں ہے یا آپ کو اس سے زیادہ نیند نہیں آئے گی اس کو لینے کے بعد آپ معمول کے کام کر سکتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ اس کی ڈوزج فارمز کیا ہیں یعنی یہ کس کس فارم میں اویلیبل ہوتی ہے ایک تو یہ پلز یا ٹیبلیٹس کی فارم میں اویلیبل ہے اس کے دوسرا آئی ڈروپس بھی ہوتے ہیں دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں یہ کن کن ناموں یا برینڈز کے ساتھ اویلیبل ہے تو ٹیبلیٹ فروبین دو سٹرنس میں ملتی ہے یعنی ایک پچاس میلی گرام اور ایک سو میلی گرام ٹیبلیٹ اینسیڈ سو میلی گرام ٹیبلیٹ فلوسیڈ بھی سو میلی گرام ٹیبلیٹ سینیڈ سو میلی گرام ٹیبلیٹ سینلگو یہ بھی سو میلی گرام آپ نے اس نام کی ٹیبلیٹس ان کو یوز کرتے دیکھا ہوگا جن کو دانت میں درد یا پھر سر درد وغیرہ کا ایشو ہوتا ہے فلربی پروفین جن کے جنرک ہے تو اس سے آپ شاید ہی واقف ہوں اب ہاتے ہیں مین پوائنٹ کی طرف کہ ایک وقت میں کتنی فلربی پروفین لینی سیف ہوتی ہے تو پچاس میلی گرام یا سو میلی گرام کی ایک گولی دن میں دو مرتبہ یعنی صبح اور شام یا پھر جیسے ڈاکٹر نے بتائی ہو ویسے لینی چاہیے میکسیمم ڈوز کی اگر بات کریں تو تین سو میلی گرام تک ایک دن میں لے سکتے ہیں اگر یونٹ ڈوز کے حساب سے دیکھیں تو سو میلی گرام ایک وقت میں لیں تو دو وقت میں دو سو میلی گرام ہو جائے گی لیکن اگر آپ کے دانت میں زیادہ درد ہے تو ڈاکٹر کے مشورے سے آپ تین سو میلی گرام بھی لے سکتے ہیں یعنی سو میلی گرام ایک وقت میں اور اس طرح صبح دوپہر شام اب دیکھتے ہیں کہ فلربی پروفن کے استعمالات کیا ہیں بخار کے لیے استعمال ہوتی ہے دانت کے درد کے لیے بخار وہ بخار ہے جو شدید درد ہو دانت میں تو سات بخار بھی ہو جاتا ہے تو اس بخار کے لیے فلربی پروفن بہتر کام کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ سوجن کو بھی کم کرتی ہے جو انہوں کا درد ہو سوجن ہو یا کھچاؤ پیدا ہو جائے تو اس کے لیے بھی مؤثر ہے سر کے کچھ حصے میں درد ہو یعنی مایگرین ہو جو کہ بہت ہی شدید قسم کا سر درد ہوتا ہے تو فلربی پروفن مایگرین کی شدت کو کم کرتی ہے اور اسے بار بار ہونے سے بھی روکتی ہے اس کے علاوہ جن کو اکثر سر درد رہتا ہے کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے اس درد کی دانت کے درد کی وجہ سے ہو یا کوئی اور وجہ ہو تو اس کے لیے بھی فلربی پروفن استعمال ہوتی ہے اس کے علاوہ پری آپریٹیو وومیٹیم کو بھی پری وینٹ کرتی ہے یہ ہو گئے یوزز اب آتے ہیں کہ سائیڈ ایفیکٹس کیا کیا آ سکتے ہیں آپ کو قبض ہو سکتی ہے زرگنودگی ہو سکتی ہے دل کی جلن اس کے علاوہ گیس بھی ہو سکتی ہے اور میدے کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے یعنی کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹس آ سکتے ہیں اگر آپ یہ میڈیسن استعمال کر رہے ہیں اور آپ کو ساتھ میں سائیڈ ایفیکٹس بھی آ رہے ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے فوری رابطہ کرنا چاہیے ڈاکٹر کیا کرے گا یا تو آپ کی ڈولز کو کم کر دے گا یا پھر دوا کو تبدیل کر دے گا تو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ پہ آمان